بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز میرا نام ہے محمد محسن زفر اور آپ کو اپنے چینل ایون جابز انفارمیشن پر ویلکم کرتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر نئی آنے والی جاب اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچانا میری ذمہ داری ہے اسی ذرہ آج کی ویڈیو میں میں ایک بہترین ایڈویٹائزمنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ڈیئر فرینڈز پنجاب گورنمنٹ کے انڈر ورک کرنے والا ایک ادارہ ہے پنجاب سوشل سیکیورٹی ہیلتھ منیجمنٹ کمپنی اس میں بہترین انانسمنٹ کی گئی ہے مختلف کٹیگریز میں کافی ساری پوسٹ انانس کی گئی ہیں آج اس ایڈویٹائزمنٹ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسی ویڈیو میں اور اپلائی کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں جس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ کوئی بھی اہم اور ضروری جو پوائنٹ ہے وہ آپ سے سکپ نہ ہو اور آپ اس میں ایزیلی اپلائی کر سکیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ایون جابز انفرمیشن پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ایون جابز انفرمیشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ہر جاب اپ ڈیٹ آپ تک پر وقت پہنچ سکے جیسے ہی آپ پنجاب سوشل سیکیورٹی ہیلتھ منیجمنٹ کمپنی کی افیشل ویب سائٹ پر آئیں گے یہاں پر لیفٹ سائٹ پر آپ کو نظر آ رہا ہے جاب اینڈ ٹینڈرز اس اپشن پر آپ کلک کریں گے جو باکس کے اندر ہے جیسے ہی آپ اس میں کلک کریں گے تو جتنی بھی جابز اناؤنس کی گئی ہیں یا ٹینڈرز اناؤنس کی گئی ہیں اس ادارے کے تحت تو وہ آپ کو شو ہو جائیں گے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ویو جابز اور نیچے جاب اپلیکیشن فارم اپلیکیشن فارم بھی یہاں موجود ہے وہ آپ نے یہاں سے ڈالنوڈ کرنا ہے میں آپ کو پریپر جو ہے نا وہ بھی بتاؤں گا سب سے پہلے آپ نے ویو جاگٹر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ ویو ایڈورٹائزمنٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں سے ایڈورٹائزمنٹ پیج آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا آپ کے پاس جابز کا مکمل جو ہے نا کریٹیریا شو ہو جائے گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیریل نمبر ایک سے لے کر اکیس تک کی بہترین کیٹیگریز میں یہ پوست اناؤنس کی گئی ہیں پوست سے متعلق کالیفیکیشن اور ایکسپیرینس اور ایج لیمٹ یہاں پر منشنڈ ہے آلیڈی آپ کو بتا چکا ہوں سکٹی ٹو یر ہے اور جاب لوکیشن جنہی جن سیٹیز میں یہ اوپن ویکنسیز ہیں ان کو بھی یہاں پر منشن کیا گیا ہے اس پوست کے سامنے پنجاب بھر سے میل اور فی میل دونوں ان پوست کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پنجاب کا ڈو میسل ہونا چاہیے سیریل نمبر ایک سے لے کر نو تک کی جو پوست ہیں یہ ایم بی بی ایس ڈگری ہولڈر کے لیے ہیں تو جو بھی ایم بی بی ایس ڈگری ہولڈر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ کائنڈی انسٹرکشنز کو آپ ریڈ کر لیجئے گا اس کے علاوہ سیریل نمبر دس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ میٹرون یا نرسنگ کی جو پوست ہے بی ایسی نرسنگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں پاکستان نرسنگ کونسل کے ساتھ یا اسی طرح میں تھوڑا ایکسپیننس بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں سیریل نمبر گیارہ میں سٹاف نرس ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس میں بی ایسی نرسنگ کی ہوئی ہونے چاہیے یا پی اینڈ سی سے ریلیٹڈ میڈ وائفری کا ڈپلومہ ہونا چاہیے میل نرس بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد بارہ نمبر پر الیکٹرکل سپروائزر ہے میٹرک پلس ڈی ای الیکٹرکل کی ہوئی ہونے چاہیے ساتھ میں پانچ سال کا تجربہ بھی ہونا چاہیے نمبر تیرہ پر سٹور کیپر ہے اور اس میں گریجویشن کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر سکلز بھی ہونے چاہیے اور ساتھ میں تین سال کا ایکسپیننس بھی ہونا چاہیے ایس سٹور کیپر نمبر چودہ پر نرسنگ اسسٹنٹ ہے اور اس میں میٹرک کے ساتھ میڈ وائفری کا ڈپلومہ پاکستان نرسنگ کانسل سے کیا ہونا چاہیے اور ایک سال کا جو ہے نا یہ ڈپلومہ ہے تو یہ ضروری ہے اس کے علاوہ جو ہے نا ریڈیو گرافر ہے میٹرک کے ساتھ ریڈیو گرافر کا ڈپلومہ بھی کیا ہونا چاہیے یہ بھی میڈیکل فیڈ سے ریلیٹڈ ہے دو سال کا اس میں ایکسپیننس بھی ہونا چاہیے لائب اسسٹنٹ ہے میںٹرک پلس لائب اسسٹنٹ کے ساتھ جو ہے نا ڈیپلوما بھی اسی فیلڈ کے ریلیٹر ہونا چاہیے الیکٹریشن ہے میٹرک کے ساتھ ڈیپلوما الیکٹرک ٹکنالوجی کا ہونا چاہیے ریسپشنسٹ ہے گریجویسٹ ہونی چاہیے یا ہونا چاہیے اور بیسک کمپیوٹر کورس بھی اس میں ضروری ہے اور ایک سال کا تجربہ کسی بھی پرائیویٹ یا گورومنٹ سیکٹر میں ضروری ہے ریکارڈ کیپر کا بیسک بیسکل سیون ہے انٹر میڈیٹ پلس بیسک کمپیوٹر سیکل سیم ہے اور اس میں پانچ سال کا ایکسپیرنس لازمی ہونا چاہیے بات میں اگر آپ کو ادا دوں کہ یہاں پر ایکسپیرنس ڈیمانڈ کر رہے ہیں اگر آپ کا کسی بھی پرائیویٹ فیلڈ میں آپ رہ چکے ہیں تو آپ نے اپنی سی بھی بنوال لینی ہے اور اس پر وہ ایکسپیرنس آپ نے منشن کرنا ہے اس کے علاوہ جو ہے نو نمبر بیس پر واشر مین ہے اس کا دو سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے اسے فیلڈ سے لیلیٹڈ نمبر جو ہے نا ٹوائنڈی وان پہ سینیٹری ورکر ہے پریمری پاس ہونا چاہیے ایک سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے اس کے بعد جار فرنڈز ان ایس تھیاٹس سے مطالق جو ہے نا تھوڑی سی انفارمیشن ہے کہ اس کا الانس بھی دیا جائے گا اور اس کی منیمم ایج جو ہے وہ کم از کم تیس سال ہونے چاہیے اپر ایج نمبر بیس اور اکیس والے ہیں یعنی واشر مین اور سینیٹری ورکر ہیں یہ آلائن اپلائی نہیں کریں گے بلکہ ہارڈ کپی سبمیشن کریں گے کس طرح سے کریں گے اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کریں گے جہاں سے ہمیں ایڈورٹائزمنٹ گوپن کیا ہے اسی میں نیچے میں نے آپ کو بدا دیا تھا کہ یہاں سے اپلیکیشن فارم آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو وہاں سے وہ ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کو فیل کریں گے ایک سی بھی بنوال لیں گے اور اس کے ساتھ سی ای نیسی کی کاپی ڈو میسیل کی کاپی اور تعلیمی سنات کی کاپی وہ بھی منشن ہونے چاہیے اور ان کا ساتھ میں دو عدد پاسپورٹ ساہی تصویر بھی ہونے چاہیے ان کا ایک سیٹ بنا لینا ہے کسی بھی سترہ سکیل کے گزٹیٹا فیسر سے آپ نے اٹیسٹ کرا لینا ہے اگر دو پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے تو دو سیٹ ہونے چاہیے پھر آپ نے جو ہے نا اس کے متعلقہ جو ایڈرز نیچے دیا گیا اس پر بھیج دینا ہے کوئی فیس نہیں ہے کوئی چلان سبمنٹ نہیں کرنا لاسٹ ڈیٹ اپلائی کی پانچ جون دوزر بائیس ہے اور جو سیریل نمبر ایک سے لے کر انیس والے کائنڈیٹس ہیں وہ www.jobs.pnjab.gov.pk کے ذریعے آن لائن اپلائی کریں گے تو آپ دیکھ لی جائے گا اس کے اوپر جو ہے نا میں ایک ویڈیو بھی بتاؤں گا جس میں کمپلیٹ جو ہے نا تو آپ اس میں اپلائی کر لی جائے گا ویسے اس پر جو ہے نا میں ایک ویڈیو بھی بناوں گا جس میں میں کمپلیٹ میتھو 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 کو میں بریفلی ایکسپلین کر کے اپلائی کر کے آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میں اگر اس میں وہ میتھو ایڈ کرتا ہوں آن لائن اپلائی تو پھر ویڈیو یہ بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلی جاب اپ ڈیٹ تک کے لیے اللہ حافظ